ترابطہ کیا جائے گا تینیٹر کی گرفتاری کی صورت میں جیئرمن سینٹ کو آگاہ کیا جائے گا صرف الزمات پر کسی رکن یا سیاسی رہنما کو انتقام کا نشانہ نہیں بنایا جائے گا انکوائری کی سطح پر بھی کوئی رکنے پارلیمنٹ گرفتار نہیں ہوگا نیک پا کوئی افسر کسی بھی حیثیت میں میڈیا یا عوام میں کوئی بیان نہیں دے گا احکامات کے خلاف برزی پر متعلق افسر ایک ماہ سے ایک سال تک قید دس لاکھ روپے جرمانہ بھی کیا جا سکے گا پنجاب کے افسر شاہی صوبائی حکومت سے ہاتھ کر گئی پنجاب میں نوے پیسر درامہ شدہ گندم ختم مجموعی مقدار ساڑھے چھتیس لاکھ ٹن تھی جو صرف پانچ لاکھ ٹن رہ گئی افسر شاہی نے پنجاب حکومت کو اندھیرے میں رکھا کہ درامدی گندم موجود ہے میکنے خوراک پنجاب نے درامدی گندم کی آڑھوے کسانوں سے گندم نہیں خریدی تھی چھ ماہ قبل چاریس روز کے لیے گندم درامت کی گئی آئی لیجی سیکر میں فلور ملو اور پیڈ ملو سے دس لاکھ ٹن سے زائد گندم درامت کی خدا کے لیے پنجاب حکومت کو کام کرنے دیں کچھ لوگوں نے ملک کا ٹھیکہ لیا ہوا ہے کہ انہوں نے سکون نہیں کرنے دینا وزیر اطلاعات پنجاب عزمہ بخاری کی نیوز کانفرنس کہاں اگر پنجاب میں مہنگائی کم ہو سکتی ہے تو دوسرے صبحوں میں کیوں نہیں یہ لوگ مقابلہ نہیں کر سکتے تو کردار کشی بدتویسی کرتے ہیں عام آدمی کا معاملہ جی ٹی پی کا نہیں روٹی کا ہے تانہ زنی کرنے کے بجائے کارکردگی میں مقابلہ کیا جائے ہمارے کاموں پر پہلے تنقید کرتے ہیں پھر وہی کام خود بھی کرتے ہیں یہ کہاں لکھا ہے کہ روٹی کے قیمت حکومت کے علاوہ کوئی اور تیہ کرے گا یا شٹریٹ لائٹس کا رنگ کیسا ہوگا جب ہم کسی اور ادارے کے کام نہیں کر رہے تو کوئی ہمارے کام بھی نہ کرے گندو بھی نہیں لائے تھے جو لائے تھے ان سے پوچھا جائے ایک انصاف میں عوضوں کے حصول کے لیے کھینچہ تانی جاری اختلاف بڑھنے لگے لیڈر جیل میں باہر موجود قیادت میں عوضوں کے لیے کوشہ مانی چیئرمن کے جانب سے زین قریشی کو پارلیمانی لیڈر نامزد کرنے پر پارٹی میں اختلافات کھل کر سامنے آگئے پارٹی میں اختلاف رائے سامنے آیا تو معاملہ سیاسی کمیٹی کو بھیجوایا گیا پارٹی رہنماؤں ہوئے زین قریشی پر موروسی سیاست جانشی ہونے کے وجہ سے اختلافات موروسی سیاست پارٹی کے نظریے کے خلاف ہے رہنماؤں کی رائے صاحبزادم حبوب سلطان کا نام پارلیمانی لیڈر کی طور پر تجویز سنیت آز گاؤنسل کا پارلیمانی لیڈر پنجاب سے نامزد کیا جائے گا نامزد کی کا فیصلہ آئندہ چند روز میں متوقع عوامی ایکشن کمیٹی کی کال پر آزاد کشمیر میں پائیہ جان شٹر ڈاؤن خرطار اعتجاج مظاہرے عوام اور پولیس کے ماں بین تسادوں مظاہرین کی جانب سے پولیس پر پتراؤ پولیس کا مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے آسو گیس کا استعمال مظفر آباد میں پولیس پر پتراؤ کرنے والے تین مظاہرین کے رفتار حالات کشیدہ پولیس کی مزید افری طلب حجیرہ مدار پور تیتری لون ترار کھل اور رابلا کور جانے والی شہرہوں پر مظاہرین نے رکاوٹیں کھڑی کر کے شہرہوں کو بلوک کر دیا رابطہ سر کے بھی بر مصافر کو شدید مشکلہ کا سامنا کرس کا نیا پروگرام آئی ایم ایف کے نئے مطالبات ریٹائر ملازمین کی پینشن پر ٹیکس لگانے کا مطالبہ حکومت کو پینشن پر ٹیکس آئیت کرنے اور مراد ختم کرنے سے سالانہ باعث سے پچیس ارب روپے زافی حاصل ہوں گے آئی ایم ایف کی جانب سے پینشن پر ٹیکس کے علاوہ دیگر تجاویز بھی شامل پاکستان کی مجبوعی قومی پیداوار کرنے اس صفر آشاریہ پانچ پیسط مزید محصولات جبا کرانے کا بھی مطالبہ آئی ایم ایف کے زیادہ مطالبات ایف بی آر کے محصولات میں زافر سے مطالب ہیں تبیل مدتے قرض پروگرام پر مذاکرات کے لئے آئی ایم ایف کی مومن ٹیم پاکستان پہنچ گئی آئی ایم ایف مومن ٹیم قرض کے سلسلے میں معاشی ٹیم کے ساتھ باتجیت کرے گی آئی ایم ایف کا سربراہی مشن سولہ مئی کو پاکستان پہنچے گا عظم کی کاروبار میں آسانیاں پیدا کرنے والی تجارتی پالسی تیار کرنے کے ہدایت وزیراعظم شہباز شریف کے تجارت کے شعبے سے متعلق اہم جائزہ اجلاس سے خطاب کہا ملکی برامدات سے وزید مصابقتی بنانے کے حوالے سے فور اقدامات کیے جائیں ملکی ترقی میں نیجی شعبے اور سنت کا کردار انتہائی اہم ہے برامیت کنندگان کے مصدقہ ڈیوٹی ڈروپ بیکس فوری ادا کیے جائیں ملکی اوٹسیکٹر کی ترقی کے لئے ڈیلیشن پالسی پر عمل درامت کرایا جائیں وزیراعظم نے ٹریڈ اینڈ انویشمنٹ افسرانت کی کارکردگی جانشتے کے لئے جامعہ حقوقت امیلی ترطیب دینے کی بھی تاقید کی ان کا کہنا تھا کہ اچھی کارکردگی دکھانے والے ٹریڈ افسرانت کی پذیرائی ہوگی خراب کارکردگی دکھانے والے افسرانت کی سخت ترزلش اور احدوں سے ہٹایا جائے گا مرامدی شعبے کا ہر ماہ میں دو دفعہ خود جائزہ لوں گا حکومت نے ایف بی آر کو نون فائلرز کے خلاف پلان بی پر عمل درامت کے لئے گرین سیگنل دے دیا نون فائلرز کے خلاف پنترہ ماہ کے بعد ایکشن لیا جائے گا اگر نون فائلرز کے سم بند نہ ہوئی تو اضافی بدھولڈنگ ٹیکس لانے اور نون فائلرز کے سم پر دو ایشاریہ پانچ پیسط اضافی ٹیکس لگانے پر بھی اگر کیا جا رہا ہے نون فائلرز کے ہر دفعہ لوڈ کرانے پر اضافی ٹیکس موبائل اور ڈیٹا لوڈ پر بھی اضافی ٹیکس لانے کی تجویز ڈیٹا پی ٹی اے کے سپورد اسم بند نہ کی گئی تو ایف بی آر کمپنیوں کے خلاف کاروائی قانونی کاروائی کرے گا ایفر پختون خواہ سمری کا بجٹ اجلاس پنتالیس منٹ سے زائد تاخیر کے باشرو اجلاس کی ستارت سپیکر بابر سلیم سباتی کر رہے ہیں اسمڈی ہال کے عمرے نے مشیر خزانہ مزمل اسلم کو ایوان میں جانے سے رکھ دیا اسمڈی عمرے اور مشیر خزانہ کے مہبین معمولی تلخی مشیر خزانہ ایوان میں داخلے سے رکھنے پر سیخ با عمرے کے ارکان نے بیچ بچاؤ کر آیا مزمل اسلم اہمانوں کے گیلوی میں پیٹ گئے کلاس پور کی بھرتیوں گلی اور نالیوں کی سیاست سے نکلنا ہوگا عوام کی قوتیں خرید بڑھانہ اصل ترکی ہے وزیراعہ خیبر پختون خوالی امین گڈاپور کا کابینہ اجلاس سے خطاب سنتکاروں کو سستی بجلی کے فرہاملی کے لیے نتیجہ خیص اقدامات اٹھا رہے ہیں کابینہ نے نگران حکومت کی دس ماہ کے اخراجات کی منظوری دے دی ماہی اور جون کے بجٹ کی بھی منظوری نو مائی اتجاج ریلی نکالنے پر درج مقدمے میں بیرسٹر گوھر شویب شاہین اور آمیر مسود مغل کی عبوری زمانت منظور زمانت قبل از گروتاری کے درخواست پر سماغ ٹیوڈیشل میجسٹریٹ اسلامباد نے کی بیرسٹر گوھر شویب شاہین آمیر مغل بکلا کی ہمرا عدالت پیش ہوئے عدالت نے پانچ پانچ ہزار مچل کو کے ویز عبوری زمانت منظور کی عدالت نے پریکینٹ کو نوٹس ٹاری کرتے ہوئے کہ اس کی سماغتیں کس ماہی تک ملتبی کرتی جنہ ہاؤس حملہ سمیں ایتین مقدمات میں بانی پی ٹی آئی کے عبوری زمانت میں سترہ مائی تک توسی انصداد دہشتگردی عدالت نے ملزم کی اٹیالا جیل سے ویڈیو لنک پر حاضری مکمل کرانے کا حکم دے دیا پی ٹی آئی کے وکیل بیرسٹر سلمان صدر سید دلائی طلب نیب ترامین فیصلے کے خلاف انٹراکورٹ اپیلے سمات کے لئے مقرر انٹراکورٹ اپیل اپر سمات کے لئے سپیم پورٹ کا پانچ سپنی لارج بینچ تشکیل ترجسس قاضی فائز عیسیٰ کے سربراہی میں بینچ چودہ مائی کو سمات کرے گا ریجسٹر آفیس نے وفاق اور اٹرانی جنرل کو نوٹسز جاری کر دیئے بانی پی ٹی آئی نے نیب ترامین کو چیلنج کیا تھا سپیم پورٹ تین اکٹی بینچ نے نیب ترامین کو بانی پی ٹی آئی درخواست پر کل ادم قرار دیا تھا مفاقی حکومت کے پیسے لے کے خلاف انٹراکورٹ اپیلے داہر کی تھی آئی کے اپ کمر کا کامیاب مشن باکستانی سیٹلائٹ آئی کے اپ کمر سے پہلی تصویر موصول سپارکو کی جانب سے آئی کے اپ کمر سے حاصل شدہ تین تصاویر جاری سپارکو کے مطابق آئی کے اپ کمر نے چاند کے گرد تین شکر لگائے مشن تین سے چھ مار تک چاند کے مدار میں گردش کرے گا تینے حکام کی جانب سے پہلی تصویر باس آفتہ طور پر پاکستانی سپیر کے حوالے کر دی گئی آئی کے اپ کمر مشن کی کامیاب پر چائنہ نیشنل سپیس ایڈمنسٹریشن میں تقریب کا بھی ناکارت کیا گیا پاکستان کا پہلا آئی کے اپ کمر سیٹلائٹ آٹھ مائی کو چاند کے مدار میں داخل ہوا تھا سیالکوٹ کے لاکے ایک اوٹی لالا کا بیوپاری کچھ کے ڈاکوں نے اغوا کر لیا نامعلوم ڈاکوں کے خلاف اغوا پرہ تاوان کا مقدمہ درج مغمی عمران خان عید پر بکرو کی خریداری کے لیے گیا تھا کچھ کے ڈاکوں نے چھبیس روز کمر اغوا کیا اہانی زنجیروں میں جکڑ کر تاوان ادا کرنے کی ویڈیو ریکارٹ کر کے بھیجوا دی اسرائیل پاچ کے مغربی رفاہ پر بھی حملے جاری چار فلسطینی شہید سولہ زخمی آقوامی متحدہ کا کہنا ہے اسرائیل پاچ کے رہائشی مکانات پر گزر ستا تین روز سے جاری حملوں میں خواتین و بچوں سمیت اب تک ایک سو نو فلسطینی شہید اور دو سو چھاندے زخمی ہو چکے امریکہ کا رفاہ حملے پر اظہار تشویش ترجمان امریکی میک میں خارجہ میتھو ملر نے کہا رفاہ آپریشن جنگ بندی مذاکرات کو کمزور کر دے گا اس حوالے سے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں قراردات متحدہ رب امراض کی جانب سے پیش کی جائے گی پاکستان ازدان شاہ ہاکی کپ ٹرانیمنٹ کے فائنل میں پہنچ گیا پاکستان اور نیزلینڈ کے درمیان میچ ٹراؤ دونوں ٹیموں کی جانب سے ایک ایک گول کیا گیا اومی ٹیم نے پانچ میں سے تین میچ جیتے اور دو بے نتیجہ ختم پاکستان اور آئیلینڈ کے درمیان پہلہ ٹی ٹوئنٹی آج ہوگا میچ پاکستانی وقت کے مطابقہ شام سات بجے ڈبلن میں کھیلا جائے گا پہلے میچ کی تمام ٹرکٹس فروخت ٹران فارٹ کلٹ کرکٹ کلاب براؤن میں صرف تین ہزار دو سفرات کی گنجائش